بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ کیسے گزر ہیں آپ کے دن یقیناً آپ بالکل صحت مند ہوں گے تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی مولمہ مسقسا زاہد اکبر اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی اردو جماعت اول جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے یہ ہمارا اس وقت اردو کا پیریٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ اپنی ابتدائی اردو جماعت اول میں پڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کی کتاب ہے پچھلے ہفتے ہم نے اپنا پہلا سبق ہم مکمل کیا جو ما شاء اللہ بہت خوش اسلوبی سے تکمیل تک پہنچا آج ہم اپنا دوسرا سبق سبق نمبر دو نات شروع کرنے لگے ہیں یہ آپ کی کتاب پہ نات کا پہلا صفحہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے اور نات میں موجود حاصلات تعلوم جو کہ کل ساتھ ہیں اور اس کو بھی ہم اپنے پہلے سبق کی طرح مختلف حصوں میں پڑھیں گے یہ آپ کو کچھ ایسے سے دکھائی دے رہے ہوں گے حاصلات تعلوم کو پھر اسی طرح سے تکمیل کیا گیا ہے یہ ہمارا چونکہ دوسرا سبق ہے یعنی نات ہے اور اس میں ہم پہلے حصے میں جو حاصلات تعلوم پڑھیں گے اس میں تیسرا حاصل تعلوم شامل ہے ختمہ ستہ سوالیاں نشان کی پہچان کر سکیں اسی دوسرے سبق کے دوسرے حصے میں پڑھائے جانے والے حاصلات تعلوم ہوں گے آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرے اشار اور نظمیں سن کر لطف اٹھا سکیں اسی دن آپ یعنی دوسرے سبق میں آپ پڑھیں گے اردو میں سادہ جملے مصرے اشار لطیفے پہلیاں اور واقعات سنا سکیں پیارے بچوں اپنے دوسرے سبق یعنی نات کے تیسرے حصے میں ہم نے پڑھنا ہے آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرے اشار اور نظمیں سن کر لطف اٹھا سکیں حروف الفاظ سادہ جملے دیکھ کر لکھ سکیں اور اگلا حاصل تعلوم ہوگا آپ کا اردو میں سادہ جملے مصرے اشار لطیفے پہلیاں اور واقعات سنا سکیں اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دو حاصلات تعلوم وہ ہیں جو آپ دوسرے سبق میں بھی پڑھیں گے اور تیسرے میں بھی پڑھیں گے تو جیسے جیسے ہم اپنے سبق کو آنے والے دنوں میں پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دو حاصلات تعلوم وہ ہیں جو ہم دوسرے اور تیسرے سبق میں ایک ساتھ کیوں پڑھیں گے تو پیارے بچوں ہمارا دوسرے سبق کا چوتھا حصہ ہوگا سادہ الفاظ سن کر لکھ سکیں یعنی جسے نہ آپ انشاءاللہ چوتھا سبق پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ سادہ الفاظ سن کر لکھ سکیں ہم آواز الفاظ بنا سکیں یہ ہمارا ایک نیا اور اہم حصہ ہوگا اس سبق کا اور اس کے علاوہ آپ سیکھیں گے حروف الفاظ سادہ جملے دیکھ کر لکھ سکیں پیارے بچوں ہم اپنے اسی سبق کے پانچویں حصے میں پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارا جو باقی بچ جانے والا یا آخری ایک جو حاصل تعلوم ہوگا وہ ہوگا دو سے تین ارکان والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آسان جملے لکھ سکیں اس نہش تک پہنچتے پہنچتے یا اس حاصل تعلوم تک پہنچتے پہنچتے آپ جب آسان جملے لکھنا سیکھیں گے تو اس سے پہلے آپ یہ ساری مہارتیں حاصل کر چکے ہوں گے یا سیکھ چکے ہوں گے تو اس طرح سے ہم اپنے دوسرے سبق کو پانچ حصوں میں پڑھیں گے اور آہستہ آہستہ آپ اس کی تفہیم اور اس کی تدریس کریں گے تو بچوں اس طرح ہمارا یہ سبق ہوگا مکمل اور ہم اپنے آنے والے دنوں میں اس سبق کی باقاعدہ جو ہے پڑھائی شروع کریں گے شکریہ